اسلام علیکم اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ الگ الگ ہاکی کے لیے بھی ہو رہا ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا کی اوڈی آئی سیریز کی بھی شروعات کل ہونے والی ہے کیا ہے آج کی اپ ڈیٹ سپورٹس کی دنیا سے جانتے ہیں واتس اپ واتس اپ میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان ورسز آسٹریلیا تین اوڈی آئی سیریز جو ہے وہ شروع ہوگی کل سے کل پہلا اوڈی آئی کلا جائے گا لاہور میں اور دونوں ٹیمز تیار ہیں سیریز کے لیے خبریں یہی ہیں کہ سپورٹنگ وکٹ بنائی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ کتنی سپورٹنگ وکٹ ہوتی ہے آسٹریلیا کپتان ایرن فنج کا یہ کہنا ہے کہ شاہین شافیدی اور بابر آزم would be the biggest threat for آسٹریلیا اور اگر ریکارڈز کی بات کی جائے سٹیٹسکس کی بات کی جائے تو آسٹریلیا has got a clear edge above پاکستان آسٹریلیا اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے ایک سو چار دفعہ آ چکے ہیں آسٹریلیا ارسٹ میچز میں کامیاب رہا ہے پاکستان کو بتیس میچز میں کامیابی ہوئی ہے بلکہ پچھلے نو میچز میں لگتار آسٹریلیا جیتا ہے اگر کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آخری بار آسٹریلیا کب پاکستان کے خلاف جیتا تھا تو شاید یہ بھی اس کے لیے آپ کو توقع دور بننی پڑے گی یہ واقعہ ہوا تھا جنوری دو ہزار سترہ میں جب میلبرن نے پاکستان نے آسٹریلیا کو شکر دی اس کے بعد لگتار نو میچز ہیں جو کہ پاکستان ہار چکا ہے اور جب پہلے آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں جو کہ کل کھیلا جائے گا تو دو جھٹکے ہیں آسٹریلین ٹین کے لیے پہلا تو یہ کہ میچل مارز جو ہیں وہ پریکٹس کے دوران انجر ہو گئے اور دوسرا یہ کہ وکیٹ کیپر جوش انگلیس جو ہیں وہ کووٹ پوزیٹیو آئے ہیں اور پانچ دن کی آئیسولیشن میں ان کو بھیج دیا گیا which means کہ یہ دونوں پلیئرز جو ہیں وہ آبیلیبل نہیں ہوں گے پہلے اوڈی آئی کے لیے اور پتہ نہیں دوسرے اوڈی آئی کے لیے بھی میچل مارز کی جگہ گرین کیامرین گرین کو جو ہے وہ شکامل کیا گیا اسے کافی depleted Australian side یہ ہے پاکستان has got an opportunity there but let's see what we are able to do about that صرف انٹرنیشنل کرکٹ نہیں دومیسٹر کرکٹ بھی چل رہی ہے پاکستان کا پریمیر لسٹ 8 ٹورنمنٹ پاکستان کب جو ہے وہ بھی کے پی کا مقابلہ سنٹر پنجاب سے ہو رہا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنٹر پنجاب دو 87 رنز بنائے ہیں کے پی کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے کل دوسرے سیمی فائنل میں سندھ اور بلوچستان ایک دوسرے کے عام میں سامنے ہوں گے جہاں کرکٹ کی باق کر رہے ہیں وہاں ہاکی کے لیے بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اسیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کی تیاریوں کے لیے پی ایچ ایف نے قومی ہونکی ٹیم کو دورہ یورپ پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور سیکٹری پی ایچ ایف کے مطابق قومی ٹیم دورہ یورپ میں سپین جرمنی ہولینڈ اور بلجیم کے خلاف انٹرناشنل ماسس پی لے آج کے پرگرام میں ہم جہاں پہ ظاہر ایک کرکٹ کا ذکر تو ہوتا ہی رہتا چلتا رہتا ہے آج ایک بہت انٹرسٹنگ خبر بھی آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے سپورٹ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے پاکستان کے جو رولر ایریاز ہیں ان میں یہ بڑا پاپلرز کو ٹینٹ پیگنگ کا جاتا ہے مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جمعہ کی جب چھٹی ہوا کرتی تھی تو دوپیر میں جو ہے وہ پی ٹی وی پر ٹینٹ پیگنگ کے مقابلے آیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد سے ظاہرہ اس مقابلے کو اتنی زیادہ ہی ہے اس کو اتنی زیادہ میڈیا کوریج نہیں ملتی لیکن اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے بھارت میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا جس میں کچھ چیٹنگ ہوئی ہے بھارتی کھلاڑیوں کو نیپال کی کٹس پینا کے اتار دیا گیا اس میں ہم فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ اکاؤنٹ لیں گے صویرہ اور ہمارے ساتھ ایک گیس پی موجود ہے بلکل سو ہم جانیں گے کہ کیا ہوا اور کیا واقعہ کب کالیفائرز ہونے تھے انڈیا میں اور کس طرح کیا وہ پورا واقعہ ہوا نیپال کی ٹیم کو کس طرح ریجسٹر کیا گیا انڈین پلیئرز کو جو ہے وہ نیپال کی جرسی پہنا کر وہ میچ کھلوائے گا مگر پکڑے گئے اور پھر یہ ٹرانسفر ہوا اور اب ٹرانسفر ہو کے پاکستان will be hosting the world cup qualifiers اور پورا یہ جو واقعہ یہ ہم نے تو ادھر سے ادھر پڑھا ہے اور سنا ہے مگر اصل چیز کیا ہی وہ ہم جانیں گے کیونکہ آج پاکستان ٹیم جو ٹینٹ پیگنگ کے پاکستان ٹیم کے کیاپٹن ہیں سلطان سفدر علی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمد بہت شکریہ جی بہت مہربانی سلطان جی اور سب سے پہلے تو ٹینٹ پیگنگ مجھے پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سنگل سپورٹ نیشن ہے مگر ٹینٹ پیگنگ جو کہ کافی عرصے سے چلتا ہوا گیم ہے بالکل صحیح ہو گیا تو یہ بیسیکلی نیزہ بازی جی کوئی دنیا کے بیتالیس ممالک میں یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور بیسیکلی تو یہ پہلے جنگ کی پیکٹس ہوتی تھی لیکن ابھی اس نے کھیل کا درجہ لیا ہوا تو اس میں ڈیفرنٹس کوئی پانچ چھ اس کے ڈسپرنز ہیں جیسے کرکٹ میں ون ڈے او ڈی آئی ٹی ٹین یہ ٹیسٹ سارا ہے تو اس کے بھی اس کے اندر چھ ساٹھ ڈسپرنز ہیں جن کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ نیزے کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور تلوار کے ساتھ بھی یہ جو گیم ہے یہ کھیلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں یہ سنگل انڈویجول ایونٹس ہوتے ہیں ٹیم ایونٹس ہوتے ہیں اور دو ایونٹس جو ہیں اس میں نیزے کے ساتھ جو ہوتا ہے جی ایک رنگ پاسنگ اسے بولتے ہیں عام روٹین میں جو ہے وہ سیمپل ام پیگ اٹھاتے ہیں لیکن اس میں کلے سے پہلے جو پیگ لگا ہوتے اس سے پہلے دو سٹینڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر رنگز لگے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ نیزے میں پرونے ہوتے ہیں وہ رنگز اور ان کے بعد پھر آپ نے پیگ کو بھی اٹھانا ہوتے ہیں تو اسی طرح جو آپ ساڈ کے ساتھ جب تلوار کے ساتھ بھاگتے ہیں تو اس میں انہی سٹینڈز کے اوپر لیمنز لگے ہوتے ہیں آل موس چھوٹے سائز کا مالٹا ہوتے ہیں اس سے پہلے لیفٹ کٹنا ہے اور پھر رائٹ کٹنا ہوتے اور پھر اس کے بعد آپ نے پیگ اٹھانا ہوتے تو اس کے جو ٹوٹل نمبرز ہوتے ہیں آپ کے ٹیم کے انڈویجویل اور ٹیم کے کاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں سے ٹاپ اور نمبرز ایسے نکالتے ہیں سلطان صاحب زیادہ پاپلر کونس ہے اس میں کیٹیگری ہے یا دونوں ہی میں آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ایک ٹائم اس میں جی ایک ہی ٹائم پہ جو ایمنٹ ہوتے ہیں اس میں چھے ایمنٹس ہیں جن کے ٹوٹل نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ سنگل اور ٹیم ایمنٹس اور اس میں سنگل میں یہ دو ایمنٹس جو ہیں ان کے ٹوٹل نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کھیل کی کچھ مقبولیت کے حوارے میں بھی ہمیں بتائیے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ پنجاب میں خاص سورٹ سے یہ بڑا دن لاکھ ہوئے ہیں یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ پپلر گیم ہے ابھی بھی ہمارا کیونکہ آلموسٹ اب سیزن اینڈ کی طرف ہے ویسے تو یہ ماہ تک جاتے ہیں پنجاب میں جب سیزن سٹارٹ ہوتے لیکن آلموسٹ جو پنجاب اور کیپی کے کچھ شیریے میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ گیم مقبول ہے اور وہاں پہ ابھی کوئی ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب ریجسٹرڈ رائیڈرز ہیں جو اس ٹائم پہ پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی ابھی ایک بڑی چیز ہمارے لیے ایک ہے کہ جو ہماری لوکل جو پاکستان میں نیزہ بازی کھیلی جاتی ہے اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے ہماری جو انٹرنیشنل ٹینٹ فیگنگ ہے اس سے اور موسٹلی جب ہمارا جو سیزن ہے پاکستان میں نیزہ بازی کا سٹارٹ ہوتے تو آلموسٹ اتنے زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ یہ اس کے دو سیزن زاتے ہیں ایک سردیوں کے انڈ میں اور ایک گرمیوں کے انڈ میں یہ یعنی کہ ایک ایوریج جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں یہ گیم ہوتی ہو تو اس میں آلموسٹ ڈیٹس خالی نہیں ہوتی ہیں اور کئی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں ایک ہی ڈیٹ میں ایک ایک دو دو جگہ پیمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنس کیا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ورلڈ سٹینڈرٹس ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس ہی ہے جی کہ بیسیکلی ڈیفرنس تو بالکل ہی اس کا الگ ہے ٹیکنیکس سے الگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفیکل گیم ہے جو انٹرنیشنلی کھیلی جاتی ہے جس کے رولز بہت سٹرکٹ ہیں جیسے ایک پولو ہے ایک فری سٹائل پولو ہے اور اس کے سٹرکٹ رولز ہیں تو یہ بھی جو نیزہ بازی ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے یہ فری سٹائل ہے اور یہ صرف ہم نیزے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جو انٹرنیشنلی کھیلی جاتی ہے اس میں ایک تو نیزہ سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے جی لمبا ہوتا ہے اگر ہم پاکستان میں سکس فٹ کے نیزے پہ بھاگتے ہیں تو انٹرنیشنلی مینیموم سیون پوائنٹ ٹو فٹ کا نیزہ ہوتی ہے اور جو پاکستان میں ہم بھاگتے ہیں تو اس کو بالکل ہم سٹارٹ سے نیزے کو پکڑتے ہیں لیکن جب انٹرنیشنلی ہم بھاگتے ہیں تو اس کو سینٹر سے پکڑنا ہوتے ہیں جتنا اس کی ساڈ کا ہمارا سائز ہوتا ہے تلوار کا تاکہ ہم نے پھر تلوار پہ بھاگنا ہے تو ہمارا جو ٹیکنیک ہے وہ ایک ہی رہے پھ پاکستان میں ہوگا کیونکہ وہ انڈیا میں ہونا تھا وہ پورا ہمیں واقعہ بھی آپ سے سنتی ہوں اور اس وجہ سے شفٹ ہو کے پاکستان آیا ہے آپ کو ایشو نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ سارے ٹائم فریم تو ڈومیسٹک لی یہ کھیل رہے ہوتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے جی کہ اس میں ایشوز تو کافی زیادہ ہماری لیے آتے کیونکہ ہمارا ابھی تک پاکستان میں ایک ہی ایونٹ ہے سلطان انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل سٹائل نزہ بازی کا ہوتا ہے وہ آل موسٹ اینڈ اکتوبر میں ہوتا ہے وہ وڈا ایونٹ اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں جب پھر ہمارے ٹیم کے ٹرائلز ہوتے ہیں تو وہ ایونٹ وہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں تو ابھی اتنے کوئی باقی ایونٹ پاکستان میں نہیں ہو رہے اگر یا تو پھر ہر سیزن میں دو دو تین تین ایونٹس مل رہے ہوں تو پلیئرز بھی ٹچ رہتے ہیں گیم کے ساتھ تو اس میں ابھی یہی ایشو ہے جی کہ ہم سارا سال تو وہ نزہ بازی کرتے ہیں ایک ایونٹ ہو یا جب ہمارے ٹرائلز ہو تو اس کے لیے ہم اپنی کچھ دنوں کے لیے چار پانچ دنوں کے لیے تیاری کرتے ہیں اور پھر ایونٹ پہ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بالکل ہماری سلطان صاحب ہماری کار کردگی کیسی رہی ہے پاکستان کے جو نزہ باز جاتے ہیں جب انٹرنیشنل ایونٹس پہ سو پورے سال تو چلتے رہتے ہیں لیکن آپ نے بتایا ڈیفرنٹ فورمیٹ میں ہم کھیل رہے ہوتے ہیں سو پاکستان کی کار کردگی ان بیال اس ممالک میں کیسی رہی ہے اوہرال اگر دکھا جائے تو پاکستان جو چار پانچ ٹاپ کی ٹیمز ہیں ان میں آتے ہیں اور جو پاکستان کی نیزہ بازی کی ٹیم ہے وہ بھی ہماری کرکٹ کی ٹیم کی طرح بڑی انپرڈکٹیبل ہے ویسے تو لیکن الحمدللہ ابھی جو انڈیا میں بھی ایونٹ رہا اس میں بھی ہم نے سنگل میں گولڈ بھی لیا اور ٹیم ایونٹس میں دو سلور میڈل لیے ایک دو جو ایونٹس تھے ان میں ہم نے سلور میڈل بھی لیے برانز میڈل بھی لیے اور ایک ایونٹ جو ہے جو اوورال سکورنگ تھی اس میں بھی جو پانچ یا چھے ممالک کے کوئی تیس ایک کے پلیئرز جو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان میں سے ٹاپ فور میں بھی ہمارے دو پلیئرز تھے صحیح سو ہمارا 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 کمپیٹیشن انڈیا کے علاوہ اور کون سے ممالک سے ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بسکلی جی کیونکہ ہم ابھی جب انڈیا میں بھی گئے تو انڈیا کے کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہوم گراؤڈ تھا اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جاتے تو گھوڑے وہ پروائیڈ کرتے آپ کو جو بھی ہسٹ کنٹری ہوتے آپ اپنے گھوڑے لے کے نہیں جاتے اس طرح ایکوسترین میں ہوتا ہے آپ میں لے کے جانا ہوتا ہے لیکن ایکوسترین کے باقی جتنے بھی ڈسپلنز ہیں ان میں گھوڑے آپ کے اپنے ہی ہوتا ہے آپ اپنے گھوڑے لے کے جاتے ہیں لیکن جو ایکوسترین میں نیزہ بازی ہے اس میں جس ملک میں بھی جائیں گے وہ ہسٹ کنٹری آپ کو گھوڑے پروائیڈ کرتے ہیں صحیح تو اس کے لیے یہ ہے جی کہ آلموسٹ اگر ویسے رینک میں دیکھا جائے تو الحمدللہ ہم انڈیا سے اوپر ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو ابھی کمپیٹ کرتے ہیں جی عربوں میں ایجبت سعودیہ اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ امان یہ ٹیمز یعنی کہ آلموسٹ پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں سو یہ کیا واقعہ ہوا یہ کیا ہوا جب انڈیا نے ہوسٹ کرنا شروع کیا ورلڈ کپ کالیفائر کیا ہوا کیسے پکڑے گئے اور پھر اب یہاں شکر ہو گیا جی بالکل اس میں بسیکلی وہاں پہ جو انڈیا میں ایونٹ ہوا ابھی لاسٹ مارچ میں ورلڈ کپ کالیفائنگ تھا تو وہاں پہ ان کے جو نپال کی ٹیم تھی اس میں انڈیا کے پلیئرز کھیل رہے تھے کچھ تو لیکن میں بھی اس میں اب ان کی جو بھی اپنی نیت تھی تو اس کے بعد جب ان کا ہو گیا ان کی نپال والی ٹیم بھی مس ہو گئی تو اس کے بعد انڈیا کے میڈیا نے ہی اس بات کو پھر اٹھایا جو کہ آئی ٹی پی ایف تک کی گئی اور آئی ٹی پی ایف نے اس کے بعد پھر ایکشن لیا اور جو انڈیا والا تھا ورلڈ کپ کالیفائنگ راؤنڈ وہ اس وجہ سے کینسل ہوا بسیکلی میں بھی یہ بھی تھا کہ ان کے اگر پلیئرز نپال میں کھیل رہے ہوں تو شاید پاکستان کی ٹیم اگر آؤٹ ہوتی ہے تو دو اگر دوسری ٹیم از اوپر آتی تو وہ دونوں ہی شاید دنیا کی یہ ہوتا ہے جنرلی نیپال ٹین پیگنگ کا حصہ ہوتا ہے تو پھر ان کے پلیئرز بیچ میں سے کہاں غائب کی انہوں نے جو اپنے پلیئرز کھلا دی اس میں ہم نے تو جب ہمارے ساتھ کھیلے ہمارا وہاں پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو انٹریکشنز بھی پلیئرز کے ساتھ بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اپنی کھیل کے اپنے ٹیم کے ساتھ فوکس ہوتا ہے تو ہم نے تو جب اس میں کھیلتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا ایک دو پلیئرز کو ہم اس میں جانتے بھی تھے لیکن ادھر آپ ایسے کھل کے پھر بات بھی نہیں کر سکتے آپ ہوتے ہیں سب کے ساتھ وہ گیم میں لیکن اس میں ہمیں آئیڈیا تھا ہم نے ادھر کوئی بات نہیں کی لیکن بعد میں جب ان کے اپنے ہی میڈیا نے بات اٹھائی تو اس پہ پھر یہ سارا بات انکوائری شروع ہوئی پھر آئی ٹی پی ایف نے ایک دفعہ ان کو بیچ میں سے انڈیا کی ٹیم کو سکپ کیا لیکن اس کے بعد اوپر والے جو آئی ٹی پی ایف کے لیول پہ باتیں چلتی رہی تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہوا انڈیا میں وہ آپ کے انسل کریں اس کو دوبارہ سے آپ ری شیڈیول کریں اور اگین ہو گئی ورنہ کرکٹ میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنے استاخی کرے گا بی سی سے آئی کی لیکن یہاں اسٹورنم میں تو کینسل کر آکے سو اب پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یہ کون سے مہینے میں کب ری شیڈیول ہو رہا ہے یہ بسکلی جی اپنا نویمبر سے کوالیفائنگ راؤنڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا چانس یہی ہے کہ فیب میں پاکستان میں یہ ہوگا اور ہمارے انٹرنیشنل مقابلے لاہور میں ہی ہوسٹ کیے جاتے ہیں اس سے پہلے انٹرنیشنل مقابلے جو ہیں جی اپنا فیصل آباد میں بھی ہوتے رہے ہیں اور لاہور میں بھی ہوتے رہے ہیں اٹک میں بھی ہوتے رہے ہیں تو ابھی آگے کیونکہ جب سپانسرز بھی اور ساری چیزیں ہوں گی تو چانس یہی ہے جی کہ لاہور یا اسلام آباد میں ہی یہی مرد ہے سلطان جب ہم بات کرتے ہیں جنرلی ہم اور سپورٹس کی بھی بات کرتے ہیں جن سپورٹس میں انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نئی جی مشکلات ہیں فیسیلٹیز نہیں ہیں اور اچھی خاصی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹین پیگن کوئی سستا گیم نہیں ہے کوئی آپ کو پرپریشن کے لیے آپ کے پاس گھوڑا ہونا ضروری ہے آپ کے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے اس طرح سے تو آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں ٹین پیگن پاکستان فیڈریشن کو بھی یا آپ لوگوں کو بھی وہ مشکلات فیس کریں اس میں بلکل کافی ساری چیزیں جی اگر دیکھا جائے لیکن الحمدللہ پاکستان میں گراؤنڈ آویلیبل ہیں ہمارے سب سے خوبصورت گراؤنڈ ہیں اور سب سے بڑے گراؤنڈ ہمارے پاس پاکستان میں ٹین پیگن کے ہیں میں نے تو خود بھی اب جب انڈیا میں گئے یا دوسرے ملکوں میں ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں ان گراؤنڈ کی لیندھ اس حساب سے نہیں ہوتی جتنی ہمارے پاکستان میں ہوتی اور جو ہم پاکستان میں ٹین پیگن کھلتے ہیں اس کا گراؤنڈ جو ہماری انٹرنیشنل ٹین پیگنگ ہے اس سے ڈبل ہوتا ہے لمبائی میں انت میں اور اس کے ورت میں دونوں میں اور اس کے لیے بیسیکلی تو یہی ہے جی کہ اگر کوئی بھی ایک عام لور جو طبقہ ہمارا ہے اس میں سے بہت زیادہ پلئیرز ہمارے پاکستان سے ہیں اگر ہم ویسے بھی بات کریں اگر ہمارے پاکستان میں جو ہے ریجسٹرڈ پلئیرز ہیں اگر چھے ہزار ہیں تو ہمارے جب ٹرائلز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل کی ایمنٹس ہوتے ہیں تو ان میں ساٹھ ستر لڑکے آتے ہیں اتنا ایک فرق ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے جی کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہ ان چیزوں کو ہائر کریں کوئی نہ کوئی سپانسرز آئیں لوگ آئیں جو اس گیم کو اور سپورٹ کریں ابھی اگر دیکھا جائے تو اوورال یعنی کہ جی ہمارے جو ایک رائیڈرز ہیں عام رائیڈرز ان کے لیے ایک ہی کلپ بسکلی پاکستان میں ہے سلطانی آمان کلپ کے نام سے جن میں سے رائیڈرز اور اوپر آ رہے ہیں ورنہ وہ ایک ہی طبقہ ہے مقصود جو کھیل رہے ہیں آئی تک گیم کر رہے ہیں یعنی کہ اب سلطانی آمان کلپ کے تقریباً آٹھ نو رائیڈرز آتے ہیں ٹرائلز کے لیے تو ہر سال جتنی بھی ٹیمز جاتی ہیں ان میں دو یا تین اس کلپ سے آتے ہیں ورنہ باقی ہر کوئی جتنے لوگ ہیں اپنے اون کپیسٹی میں رہ کے تیاری کرتے ہیں ان میں سے کبھی کبھار کوئی سیلیکٹ ہو گیا یا نہ ہوا تو اس میں یہی ہے جی کہ اگر سپانسرز آئیں اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ پلیئرز کو آئیر کریں اس کے لیے تاکہ ان کو تیاری میں آسانی رہے گراؤنڈ آویلیبل ہو گھوڑے چاہیے اس کے لیے آپ کو ایکوپنٹ چاہیے بہت ساری چیزیں آپ کو اس کی ضرورت ہے تو تب ہی یہ گیم اور پرمان چاہیے پت سلطان ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب جیسے ابھی کالیفائرز کے لیے بھارت گئے تو گھوڑے وہیں جو ہوسٹ کنٹری ہوتی وہ آویلیبل کرتے ہیں کوئی سٹانڈرڈ ہے کہ نئی جی وہ سارے گھوڑے ایدھر اس ویٹ کے ہونے چاہیے یا اس اس سٹرنٹھ کے ہونے چاہیے کیسے اس کو میزر کریں اس میں بسکلی تو ہوتا ہے جی کہ گھوڑے آپ کو وہاں پہ بھی ڈراؤز میں ملتے ہیں لیکن اس میں وہاں پہ ایک سپیڈ ہوتی ہے کہ گھوڑے کو وہ ایک سپیڈ گن لگی ہوتی ہے جب آپ گھوڑا بھگاتے ہیں تو اس کے ڈسپلنز میں یہی آتا ہے کہ آپ کا گھوڑا سپیڈ میں کراس کرنا چاہیے اگر وہ اس ٹائم میں کراس نہیں کرتا تو آپ کا اوپر سیکنڈ کو آپ کو پینلائز کیا جاتا ہے آپ کو پینلٹی پڑھتی ہے اس میں اگر آپ جو بھی سکور کریں گے تو اس میں اگر گھوڑا کئی دفعہ کوئی بک مارتا ہے یا کوئی ایشو کرتا ہے اس پٹی کے درمیان جس پہ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ وہاں پہ انہیں اپنی اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں اور وہ جو ججز ہوتے ہیں ان کی جو جیوری ہوتی ہے وہ گھوڑے کو چیک کرتے اور پھر آپ کا گھوڑا چینج ہوتے ہیں سبھر سبھر ایک اچھا نائس بریک فور اس کہ ہم کرکٹ وغیرہ اور ایک دو سپورٹس کا ڈسکرش کرتے رہتے ہیں سلطان سفدر صاحب تینک کیو سو مچ بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ سمہ کا بہت شکریہ آپ نے نیزہ بازی کو ٹائم دیا ورنہ ہمیشہ ہی باتیں کرکٹ اور ان گیمز کے اوپر ہوتی رہتی ہیں نہیں نہیں بڑا بڑا میں کہہ رہا ہوں نا بڑی بچپنی کی ہماری یاد داشت ایک زمانے میں پی ٹی بی بے بڑا ریگولر آیا کرتا ہے بہت ریگولر ایکزیکٹ اور بڑے شوق سے بیٹھ کے ہم دیا کرتے تھے ایچ ایس این اولس کو بڑی بڑیس کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی ان اللہ 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 آپ کو کامیابی دے اور پاکستان میں بھی جو فیبریوری میں آپ نے بتایا ہم کامیابی سے اس کو ہوتھ کریں تھانکی سلطان آپ کا بہت بہت شکریہ اور وقت تیک بریک کا ہوئے بریک پر ہم جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کو آگے پڑھائیں اور اگر آپ لوگ اس پورٹ کے بارے میں نہیں پتا تو جب یہ ختم ہو جائے شو تو پھر اس کو آپ دیکھ لیجے گا یوٹیوب پہ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں because it was very very interesting the captain of Pakistan 10 pegging team was with us سلطان صفدر علی and بہت مزی کی ہماری discussion but اب ہم اپنا turn لیتے ہیں واپس Pakistan vs Australia تین ODI کی series کل سے شروع ہو رہی ہے Lahore میں پہلا one day internationals کھیلا جائے گا اور دو بہت major قبریں جو set back ہوئے Australia کو وہ Mitchell Marsh injured ہو گئے Cameron Green ان کی جگہ آئیں گے and wicketkeeper Josh Inglis جو ہیں وہ COVID positive ہیں تو پانچ دن کی isolation میں وہ بھی چلے گئے so these are the two setbacks for Australian team اور گفتگو کریں گے اس کے حوالے سے senior sports journalist Abdul Majid Bhatti ہمارے ساتھ موجود ہیں Welcome to the show Bhatti صاحب بہت شکریہ So Bhatti صاحب اس سے پہلے کہ میں Pakistan vs Australia کی بات کروں کچھ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ PCB کی دیواریں جو وہ کافی پتلی ہیں ادھر سے ادھر آواز نکل جاتی ہے پتا چل جاتا ہے selection committee کیا کہیں مسئلے میں ہیں اور selectors جو ہے وہ Pakistan کب کے بعد خدافز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں صورت اس وقت جو ملک میں ایک political scenario بنا ہوا ہے میرا خیال میں selection committee اب شاید سانوی حیثیت رکھتی ہے جس طرح آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم ٹی وی چیلنز دیکھ رہے تھے کہ opposition نے vote of low confidence کی جو motion ہے اس کو table کر دیا نیچل اسیمبلی میں اگر نیچل اسیمبلی میں چینج ہو جاتی ہے تو ایک میں آپ سے تھوڑی سی انٹرسنگ چیز شیئر کروں آپ کو پتا ہے کہ یہ vote of low confidence کی مومنٹ کافی دنوں سے زیرے بحث تھی کراچی ٹیسٹ کا دوسرا دن تھا غالباً تیرہ مارچ کی بات ہے تو میں نے رمیز راجہ صاحب کے سامنے سوال رکھا کہ اگر خدا خاصتہ عمران خان صاحب اپنی سیڈ سے محروم ہو جاتے ہیں اور پرائمیسٹر نہیں رہتے تو آپ کا کیا فیچر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے عوضے سے ریزائن کر جاؤں گا یہ تو وہ جو اس وقت ایک سینیریو بناوا ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں لیکن چونکہ ملکی معاملات ہیں تھوڑا بہت اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے عدیل حضر کی طرح نہیں کیونکہ عدیل حضر تو میں کئی دفعہ ان کو ریڈیو پر سنتا ہوں وہ تو دنیا کی بہت ساری چیزوں پر اپ ڈیٹ ہے ہم تو صرف اپنے موٹے موٹے ملکی معاملات ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے لیکن جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ہم نے یہ آئیڈیا سیلیکشن کمیٹی کا وسیم خان اور احسان مانی کے دور میں لے کر آئے تھے میوزیلینڈ سے پھر پاکستان میں یہ بھی بازگیشت سنی گئی اس وقت وسیم خان سی او تھے پی سی بی کے کہ شاید ہم پرانے سسٹم پر دوبارہ چلے جائیں گے لیکن ابھی تک تو یہ سسٹم برقرار ہے بلکہ پانچ شے مہینے پہلے ہمارا یہ جو نیا سسٹم تھا جس میں چیف سیلیکٹر کے علاوہ جو چھے ایسوسیشن کے کوچز تھے وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے وہ سسٹم انگلیش کرکٹ بورڈ نے ایڈاپٹ کر لیا تو کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہمارا تو اتنا کامیاب سسٹم تھا جس کو انگلیش کرکٹ بورڈ نے بھی اب ایڈاپٹ کر لیا لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ معاملات بلکل ڈیفرنٹ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی معاملات ملک کے جو بھی ہو اب سیلیکشن کمیٹی میں ہمیں میرے خال میں اس پرانے سسٹم کی طرف جانا ہوگا ایزے ہم کرکٹ کو چونکہ بہت کلوزلی ووچ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں جو ساری اونچ چل رہی ہوتی اس پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے میرے خال میں یہ سسٹم جو ہے ہو سکتا ہے کہ انگلیش ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ سیولائز لوگ ہیں ہم سے بہتر سسٹم کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہمارے ملک میں یہ سسٹم نہیں چل سکتا اگر اس کو تبدیل کر دے رمیز راجہ صاحب تو اس میں کوئی برائی نہیں بٹی صاحب رمیز راجہ صاحب کا تو آپ نے خود بتایا کیونکہ دیکھئے ایک تو پاکستان میں کرکٹ بورڈ ایک پولٹیکل اپوائنٹمنٹ ہی بن کر رہ گئی ہے بیسے بٹی صاحب ظاہر ہے کہ آپ کی ہسٹری پر نظر چلیں جہاں بیندل اقوامی معاملات میں آپ نے میری تعریف کی بٹ ہسٹری کرکٹ کی آپ مجھ سے بہتر جانتے تو پاکستان صاحب پی سی بی کے سی او تھے اور چیئرمنٹ تھے جاوید برکی صاحب پہلی بار نیشنل سٹیڈیم میں پریس کانفرنس ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئین چینج ہو گیا اس کے آئین کو ڈاکٹر اشرف صاحب جب تھے انہوں نے آئین کو چینج کیا اجاز بٹ صاحب نے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی پھر زکا اشرف صاحب نے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی نجم سیٹی صاحب نے ایک آئین کا نیا خاکہ لے کر آئے ہمارے ملک میں پی سی بی کی چیئرمن ہے ہر دور میں جب تک آشیر بات نہیں ہوتی اس تک مین سیٹ اپ میں نہیں آتی سو کار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دیم سیٹی سیٹی ہے حکومت جب چاہتی ہے پی سی بی چیئرمن کو لے آتی ہے جب چاہتی ہے اس کو ہٹا کر نئے لوگوں کو لے آتی ہے آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے شہریار خان صاحب بلکہ زکا اشرف صاحب اور نجم سیٹی صاحب کے درمیان جب لڑائی سپریم پہنچی تو اس میں بھی پھر گورنمنٹ پاکستان نے رول پلے کیا تو یہ میرا خیال میں ہم کہتے تو اس کو دیموپریٹک سسٹم ہے لیکن یہ جمہوری سسٹم نہیں یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ چلتا ہے کل اگر آج پیٹی آئی کی حکومت ہے کل اسی اور پارٹی کی حکومت آگی تو دیفرینٹلی پی سی بی چیرمن انہی کا نام زد کردہ ہوگا بلکل دیموکریسی میرا خیال سے تب ہی آسکتی جب تک پیٹرن ان چیف والی شک کمیتی بانیتی تو تیم بنتی تھی چیف کمیتی کمیتی اگر تیلیوییشن پر سپورٹ کرتے تھے ڈیفینٹ کرتے تھے اور اس کے بعد چینج ہو جتی تھی تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ تبدیل کر رہے یا کون کر رہے تو تیلیوی بی یہاں اس کی لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن موسٹلی پاکستان کے جو کپتان تھے جن میں عمران خان کو آپ کہہ لیں انزمام الحق کافی دیر پاکستان ٹیم کے کپتان رہے ایون بابر آزم بابر آزم کو لوگ کہتے کہ کم گو ہے یہ شاید اتنا سیلیکشن پر دسترس نہیں رکھتے لیکن ان سائیڈز یہ بتاتے ہیں کہ بابر آزم اگر کسی پلیئر کو لینے کی حامی بھر لیتے ہیں تو پھر سیلیکشن کمیٹی کو اس کو ٹیم میں شامل کرنا پڑتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے ہم نے شوہب ملے کو سرفراز احمد کا معاملہ دیکھا تھا کہ رمیز راجہ صاحب بھی ایک وقت پہ ان دونوں کو لینے کے فیور میں نہیں تھے لیکن فائنلی کپتان کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے تو میرا فعل میں سیلیکشن کمیٹی اور خاص طور پر جب سے یہ پیٹ سیلیکشن کمیٹی کا کونسپٹ آیا ہے دیکھیں ساڑھے تین لاکھ روپے پاکستان میں بڑے بڑے ملٹائے نیشنل کمپنیز میں تو شاید ملتے ہو لیکن بڑے بڑے اداروں میں اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ملتا تو ایک کرکٹر کو جو ریٹائر ہو گیا ہے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ ماش نہیں ہے اس کو تین چار لاکھ روپے مل جائے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک سیلیکشن پر جا کے وہاں پر کپتان کے ساتھ اُلج جائے یا چیئرمن کو اوور رول کر کے اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے تو میرا فعل میں جو پرانا سیلیکشن کمیٹی کا سسٹم تھا اور ہم تھوڑا پیچھے اگر چلے جائیں پندرہ اٹھارہ سال پہلے جب آنریری کام کرتے تھے سیلیکشن وہ میرا فیصلہ کرنے کی ان میں صلاحیت تھی حمد بھی تھی اس دور میں میں نے دیکھا ہے کہ ان دمام الحق جیسے سپرسٹار جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک سو پچیس ٹیس میٹس کیلے کوئی چار سو سے زیادہ ونڈے انٹرنیشنل کیلے لیکن بعض مقامات پر انہوں نے بھی کمپرومائز کیا بلکہ میرے ساتھ ہی وہ پچھلے جنہیں ایک پروگرام میں موجود تھے انہوں نے اطراف کیا کہ فواد عالم کو سیلیکٹ نہ کرنا اس زمانے میں ہماری غلطی تھی تو سیلیکشن کمیٹی میں جب سے یہ پیٹ سیلیکٹنس کا کانسیپٹ آیا ہے تو کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں بھٹی صاحب ذرا اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں پاکستان وسوس آسٹریلیا اوڈی آئی سیریز کے ظاہر ہے ٹیس سیریز تو اب قصہ پارینہ بن چکی ہے اور اچھی خوشگوار اور کچھ دکھ دینے والی یادے دے کر بھی چلی گئی ہے لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اوڈی آئی ٹیم جو ہے وہ سکرپٹ کو تھوڑا سا بہتر کر دے گی پاکستان کے لیے اس وقت قدافی سٹیڈیم لاہور میں ہمارے نمائندے عبدالقادر خواجہ موجود ہیں اور پوچھتے ہیں ملک ان سے پرڈکشن بھی لیں گے پہل تو خواجہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی سیچویشن بتائیں اس وقت قدافی سٹیڈیم میں کیا سیچویشن چل رہی ہے پھر ذرا ان سے پرڈکشن بھی لیتے ہیں بے کل آدیل تین گھنٹے کا جو ہے وہ ٹریننگ سیشن ہے جاری ہے اس وقت قدافی سٹیڈیم بہور میں بائیں طرف میرے سٹیلیوی جو ٹیم ہے وہ پریکٹس کر رہی ہے اور دائیں طرف جو سامنے ہمیں نظر آ رہے تو وہ پاکستان کرکٹین اس وقت جو ہے وہ بیٹرز اور پولرز دونوں پریکٹس کر رہے ابھی فیلڈنگ جو ہے وہ کچھ کے پہلے فیلڈنگ ڈیلز پہ بھی حصہ لیا گیا دونوں ٹیمز کی جانب سے اور کافی جو ہے وہ باڈی لینگوی جو پلیئرز کی دیکھا جائے تو کافی مصبت دکھائی دے رہی ہے محمد یوسف اور سکلیر مشتاق بلکل سامنے کھڑے ہیں بیٹرز کی معاینہ کر رہے ہیں بولرز کا معاینہ کر رہے ہیں شان ٹیٹ بھی بلکل بولرز کے پاس کھڑے ہیں اور ان سے کافی گھتگو بھی کر رہے ہیں تو کافی خوشگوار ماحول ہے قضاقی سٹریڈیم کا اور پیچ کی بارے میں ہم آثور بتائیں جس کی ویسے خاصی تنقیم ہوئی تھی تیس میچز میں بھی اور پیچ جو ہے وہ سات نمبر پیچ اس وقت تیار کی گئی ہے قضاقی سٹریڈیم کی جو کہ فگر زمان نے بھی سبح پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کافی بیٹنگ سپورٹڈ بھی پیچ دکھائی دے رہی ہے اور کافی رنز جہاں وہ اس پر بن سکتے ہیں بڑی اچھی جو ہے وہ بکٹ ہے بیٹنگ کے حوالے سے تو مجھے لاہور میں لاہور کی جو پیچز ہیں وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیٹنگ سپورٹڈ پیچز ہوتی ہیں تو ونڈے میں پاکستان کی ٹیم اس وقت تھوڑی مضبوط اس آپ کی ملک دکھائی دے رہی ہے البتہ بات کی جائے سٹریڈی ٹیم کی تو بہت تگڑے ان کے پاس پلائر ہیں لیکن سولہ بسے ابھی جو دو پلائر ہیں وہ انفورٹڈی پائر ہو چکے پہلے ونڈے سے اور مچھل مارس جو ہے وہ بائے کولے میں انجری کے باعث ان کو آج نے نیشنل آسپٹل بھی لاہور میں لے کے جائے گیا ان کا اپنی معاینہ کروایا گیا تمام ترس چیک اپ کیے گئے ڈاکٹرز کے جانب سے اور اس کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان کا بھی کوویڈ پوزیٹیو آ گیا اس کے بعد میکٹیو رنش آسٹریلیا سے اڑانگ بھر چکے ہیں پاکستان کے لیے اور وہ کل پہنچیں گے لیکن کہ تین روزہ آئیسولیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور پھر ان کے متبادل کے طور پر ان کو بلائیا گیا تو اس ٹیلوی ٹیم کو تھوڑا دھجکا تو لگا ہے کہ ان کے دو جو پلیئرز ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں اور پہلے جو ونڈے ہے جو کل سے شروع ہونے لگا ہے لاہور کذافی سٹیڈیو میں اس حوالے سے سٹیلوی ٹیم کو تھوڑا ساب دیان کرنا پڑے گا لیکن ہوم ایڈوانٹیز ضرور ہوگا پاکستان کی ٹیم کو اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شایکینے کرکٹ بھی جسے ٹیسٹ میچز میں آئے ہیں لاہور میں ابھی ونڈے میں جوہے وہ زیادہ آئیں گے کیونکہ شورٹ فارمیٹ آف کرکٹ کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ اور اسی لیے بھی پیکٹس خوب جاری ہے کذافی سٹیڈیو میں تمام طرح پاکستان کی اگر میں ٹیم کو دیکھوں تو قادر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کمپیرٹیبلی سٹونگر ہو گئی ہے آسٹریلیا کے سامنے کافی سارے چالنجز آگئے ہیں بھر قادر آپ نے جب فخر زمان کی بات کی تو فخر زمان نے تو پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی کہ بابر نے ان کو کہا ہے کہ جو کچھ ٹیسٹ میں ہوا اس کو بھول کے آگے بڑھیں تو کیا ہوا ٹیسٹ میں ایسا کیونکہ بابر تو کہتے ہیں کہ ہم نے دو ٹیسٹ میں ڈومینیٹ کیا اور تیسرے ٹیسٹ کا آخری دن ایسا تھا جس میں ہم نے بونی کرکٹ کیو دی لیکن جو ٹیسٹ میچ میں دو میچز ڈراؤ ہوئے ہیں اس کا بھی پریشر تھا تیسرے میچ میں اور جب آپ شکست ہو جاتی ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کے پریشر کافی بیلڈ اپ ہو جاتا ہے عوام کا اس کے بعد جو کلٹکس ہیں وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اس وجہ سے فخر زمان نے کہا کہ ان کو ٹیسٹ میچ دیکھنے کا بھی بہت شوک ہے اور کھیلنے کا بھی بہت شوک ہے البتہ وہ جو بابر آزم ہے کپٹان جس طرح بیٹی صاحب موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح بابر آزم کے پاس فول اکتیارات ہیں بابر اس وقت جو ہے وہ ٹیم کا ہیڈ کوچ بھی ہے اور کپٹان بھی ہے اور بیٹنگ کوچ بھی ہے آپ اس کے پاس تمام اکتیارات ربیز راجل صاحب نے دے دی ہوئے ہیں جس طرح ورلڈ کپ میں انہوں نے کافی شوشابہ ڈال کے اور جو ہے ان کی ٹیم پر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں سیلیکٹ کی گئی تھی پہلے جو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے لڑکے جو ہے انہوں نے سیلیکٹ کروائے اور برڈ کپ میں اچھی کارگردی رہائی تو ابھی ان کا یہی پلیئرز کو تمام موٹیویشنل ایک سپیچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو کھلاڑی ہیں وہ پچھلی اپنی شکست جو ہماری ٹیسٹ سیریز میں ہوئی ہے اس کو کھلا کر اگلے جو میچ ہیں ان پر فوکس کرے اور ونڈے میں جو ہیاسکور پر فخر زمان کی فارم اس وقت لگی ہوئی ہے جس رہا ہم نے پی ایسل میں بھی دیکھا تو کافی ایک اچھا سائن ہے کہ فخر زمان اور امام الحق جب اوپن کریں گے تو بڑا اچھا ایک ٹارگٹ ہم ٹارگٹ چیز بھی کرنے جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ٹارگٹ دے بھی سکتے ہیں کادر بہت شکریہ اور ہماری دعا ہے بہت ساری کراؤڈ آئے اور آپ خوش ہو جائیں ہم بھی خوش ہو جائیں گے بٹی صاحب آپ پہ واپس آتا ہوں میں پاکستان آسٹریلیا دیکھتے ہیں تو اس ٹیم نے ہم کو بڑا ڈومینیڈ کیا آسٹریلیا نے کوئی سی بھی کنڈیشنز ہوں چاہے کنڈیشنز آسٹریلیا کی ہوں یا متحدہ آرام امراد کی ہوں میں بلکہ میں پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا سویرہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے اٹھارہ میچز کھیلے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ سولہ وہ جیتے ہیں اور ہم صرف دو میچز جیتنے میں کامیاب ہوئے تو بٹی صاحب تھوڑا سا پاکستان کو ایڈوانٹیج تو ہو گیا ہے ان کی تھوڑی سی خلاڑی کچھ چلے بھی گئے ہیں کچھ بریک لے لیا ریسٹ لے لیا اور پھر انجریز بھی آ گئی ہیں سو کچھ لگ رہا ہے کہ اس بار کچھ گنگا الٹی بہے جائے پاکستان جیت سکے کافی ارسا ہو گیا آسٹریلیا کو سیریز ہرائے ہوئے دیکھیں عدیل میرا خیال اس سے بہتر پاکستان ٹیم کو موقع پل لگے آسٹریلیا بن چار پانچ پلئر آلریڈی پل آؤٹ کر گئے تھے جب اوریجنل ٹیم اناؤں سوئی تھی آپ جیف مارش انفیٹ ہوگے اور جو وہاں سے وکیٹ ٹیپر آ رہے ہیں وہ سولہ گھنٹے کی فلائٹ ہے اگر میلون سے آپ دوبئی آئیں پندرہ گھنٹے تو میرا خیال میں لاہور پہنچ تو پہنچ ہے تو دو دن تو ان کو جیٹ لیک سے نکلے میں لگے گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آمیلیبل ہو پاکستان کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر بہت عرصے بعد آسٹریلیا کی خلاف کھیل رہی ہے میرا خیال میں آئیڈیل اپورچنیٹی ہے پاکستان کے پاس لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شاداب خان کی انجری کا کیا سلسلہ ہے کیونکہ کل تک تو لگ رہا تھا کہ شاداب خان ڈاؤٹ فول ہے اوڈی آئی سیریز میں لیکن ایک پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ نماشائیوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں لاہور ٹیسٹ جو ہوا ہم نے پیر سے شروع کر کے جمعہ کو ختم کر دیا ویکنڈ سے پہلے پہلے ہم نے اس ٹیسٹ پیچ کو ختم کر دیا تو اب یہ جو لوگ دن میں آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح آئیں گے اسی طرح اب یہ جو اوڈی آئی سیریز ہے تین بجے میچز چروع ہوں گے تو ظاہر ہے کل جو ہے منگل کا دن ہے اب ورکنگ ڈے پہ کس طرح لوگ میچز دیکھنے آنگے تو ٹیسٹی بھی کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ جو سٹیڈے سنڈے ہماریاں جو چھوٹی کا دن ہوتا ہے چلے فرائیڈے کر لیں پھر ایک اور مسئلہ آگے آرہا ہے کہ آخری اوڈی آئی اور جو واحد ٹی ٹوئنٹی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ہو تو رمضان کو بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا یا تو پھر افتار کے بعد تراوی کے بعد اگر یہ میچ شروع کر دیا جاتا اوڈی آئی تو سہری تک ختم ہو جاتا تو ان چیزوں پہ پی سی بھی نے میرے خالبے غور نہیں کیا لیکن بابر آزم اور ان کی ٹیم کے لیے یہ آئیڈیل موقع ہے کہ پاکستان اس بار آسلیہ کو اوڈی آئی سیریز میں بلکل جی اور اس سے بہتر موقع جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو نہیں ملے گا بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ گیم سیٹ ماچ کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور سب سے بہترین موقع ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ اس موقع کو اویل کریں اور جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ ہمارے زخموں پر اسی طرح مرہم رکھا جائے گا کہ 3-0 ہمیں اوڈی آئی میں جیت حاصل ہو اسٹریلیا کے اگینس کل سے شروع ہو رہا ہے پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 3 بجے پاکستان سٹانڈر ٹائم کے حساب سے لہور گدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لیٹس سی ان ہوپ کہ پاکستان ڈاز ویل اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ وقت ختم ہوئے گیم سیٹ ماچ کا آپ لوگوں نے رکھنا اپنا خیال ٹیک کیا بھوائے 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 ٹیک کیا بھوائے